بعد پھر مجھے کہنا لگا بے وقوف اسے یہ قرآن نہیں دینا جی کونسا قرآن دینا ہے استاد محترم حافظ صاحب کونسا قرآن بھی جو تم نے پڑا ہے وہ قرآن دے لو میں نے کہا حافظ صاحب ابھی تو تین پارے نیا نیا میں آیا اومدرسے میں تین پارے میں نے حفظ کی ہیں قرآن تو میں نے پورا پڑا ہی نہیں کہا ایسے ہی دے دیا کرو ایسے ہی دے دیا کرو لینے والے بھی ایسے دینے والے بھی ایسے میں نے ہس بڑا میں نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے یہ قرآن خانیاں ہیں اہل ایمان اگلے ہفتے پھر کسی کا مرا وہ پھر آ گیا قرآن میں نے کہا لے جاؤ سو قرآن استاد نے پھر مارا میں نے پوچھا جی اب کیوں مارا کہا اتنے تھوک سے بھی قرآن نہیں دیا کرتے اگلا شک کرے گا بھی اتنا چھوٹے سے بچے نے سو قرآن کیسے پڑھ دی میں نے کہا جب دینا ہی بغیر پڑے پھر جتنے مرد ہی لے جاؤں دے اپنے باپ کو بلتی قرار اللہ سے معاف کروا یہ سب جھوٹ فراد دھوکہ محمد کریم کے دین کے ساتھ دشمنی اور یہ مولوی قرآنیں آخر ختم شروع ہو گیا چلے جی قرآن خانی کے لیے ایک گھر میں گئے دو میں گئے تین میں گئے چار میں گئے شام کو جب مدرسے میں پہنچے نہ سبقیات تھا نہ سبقیات تھی نہ منزلیات استاد نے مارا میں نے کہا استاد جی نہ سبقیات نہ سبقیات نہ منزلیات کرے کس وقت یاد دن میں تین وقت تو کھانا سنا تھا آج ہم نے چار مرتبہ کھانا کھا لیا ہے قرآن کس وقت یاد کرے وہاں جا کر تو میں میت کے لیے قرآن پڑھتا رہا پارے تقسیم ہو گئے اس نے اس نے اس نے لے لیے میرے عصے میں جو پارا آیا میں نے بھی پڑھ دیا استاد نے کہا تو نہیں آیا کمبخت وہاں جا کر اپنی سبقیات کر اپنا سبقیات کر اپنا منزل یاد کرو اپنا اپنا یاد کرو جب وہ کہے قرآن پڑھ لیا کہو سارا قرآن پڑھ لیا تیرے باپ کو دے دیئے جھوٹ ہے رب محمد کی قسم یہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ کو لفظ بلف سنا رہا یہ ایسی قرآن خانیاں ہم کرتے ہیں کس کے لیے اس باپ کے لیے اس نے کروڑوں کا بالک بنا کر تجھے دنیا میں دین نہ سکھایا دنیا سب کچھ دے کر جا رہا اور تُس سے مرتے ہوئے باپ یہ ہی کہتا ہے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کر دینا تُنہیں مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے مولوی جانے قرآن جانے یہ قرآن خانیاں کوئی دین نہیں یہ میت کے ساتھ ظلم اور عدالت اور دشمنی مت کیجئے یہ قرآن خانیاں آپ خود قرآن پڑھیں جتنا پڑھیں گے ایک لفظ پڑھیں گے آپ کو بھی دس نمبر ملیں گے آپ کے بابا کو بھی دس نمبر مل جائیں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں یہ سباب فلا کے ذریعے فلا کے باسطے تو فیل صدقے اوپر چلا جائے کوئی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمال منکتے انکتا عملو مرنے والے کے عمال منکتے سوائے تین کے اس میں بیٹا جو نیکی کرے گا بیٹے کو بھی پوری ملے گی اس کے میت کو بھی پوری ملے گی تیجہ آگیا ہے قرآن خانی ہو گئی ابھی سات نمہ آگیا جی سات دن ہو گئے باپ کے مرنے کو پھر کھانا کھلائیے دنیا جہان کے مولویوں کو جمع کیجئے رشتہ داروں کو جمع کیجئے دس ماہ آگیا ہے بیس ماہ آگیا ہے پھر چالیس ماہ آگیا مجھے یاد ہے میری دادی والدہ فوت ہوئی چالیس قسم کی چیزیں لاکر رکھی گئی پھر دادی کا چالیس ماہ ہوا چالیس قسم کے فروض لاو پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آؤ مولوی پھر دعا کرے گا اس پر قرآن پڑے گا کھائیں گے کون آپ اور میں سواب کچھ کو ملے گا لا حول ولا قوت الا باللہ یاد رکھیے گا ایک نکتے کی بات ہے یہ چالیسوہ اسلام سے پہلے فرعانیوں کی سنت ہے جو آج مسلمان کر رہا فرعان اسلام سے پہلے یہ چالیسوہ منعیا کرتا تھا یہ ان کی سنت ہے فرعانیوں کی آج مسلمان چالیسوہ کرتا ہے میری ممانی فوت ہوئی سچا واقعہ ہے چالیسوہ کا مطلب کیا ہے چالیسوہ دن مباہدہ عورت تھی ان کی وسیعت تھی کہ میرا جنادہ طیب الرحمان پڑھائے میں یہاں سے گیا خانے وال میں جنادہ پڑھایا قبر میں دفن کر دیا ان کا بیٹا ایک باہر رہتا تھا وہ لیٹ آیا پہنچا ساتوہ دن کہتا ہے چالیسوہ نہ کر دیں کونسے دن ساتوہ دن بھائیوں نے کہا یہ تو اہلِ حدیث تھی ہماری امی اس نے کہا آپ برادری کا مو تو بند کرنا ہے نا وہ کہیں گے ہماری روٹیاں کھاتے رہے خود نہیں کھلا رہے کسی نے کہا یہ تو ساتوہ دن ہے چالیسوہ کیسا سمجھدار تھا اس نے کہا چالیسوہ اس دن بھی روٹی ہی کھلانی ہے چالیسوہ مالیسوہ کچھ نہیں آج ساتوہ دن کار چھاپ دو کہ چالیسوہ ہے ماں کا بقائدہ چالیسوہ ساتوہ دن کر دیا گی کیوں تب بھی جات اس کو جیسے چاہے مول لو یہ کوئی دین محمدی چھوڑے اور اہلِ ایمان اور مسلمان تو برسی کرتا ہے چالیسوہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے باب کبرنے کے بعد کچھ نہ کر وہ کر جس کی اجازت محمد الرسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کا کام کر جا ماں کے لئے پانی کی سبیل لگا دے پنکھا لگوا دے سبیچوا دے مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی ایسا کام کر ان مولویوں سے اپنے حلال مال کو ان کے پیٹ میں حرام نہ جانے دے مولوی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا نہیں بھرتا شیطان کی آدھ جو ہے شیطان کی آدھ ہے رب محمد کی قسم حرام تمہوں کو لگ دیا ہے جتنا مرضی کھلا دو جتنا مرضی کھلا دو ان کا پیٹ نہیں مرے گا یہ تو اپنے باسون بچے کو کہتے ہیں بیٹا کہتا ہے ابا جی کوئی مدہ نہیں آرہا کم بختوں کا نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی زندہ آرہا ہے کیا کرے مرے تب بھی ہماری عید ہے کھانے کو ملیں گے کوئی بچہ پیدا ہوگا تب بھی ہماری عید اب قبر بنا دی گئی تیجہ چاریسوہ کر دیا گیا ہوش ٹھکا نہیں آیا اب بیٹے کو باپ کہتا ہے امی جی کی قبر پر چلاک جلایا ہے دیسی گی کا میری دادی کی قبر مشرقہ عورت تھی بڑی دور تھی ہم بھی انہی جیسے تھے مجھے یاد ہے چھوٹی سی عمر میں میں تھا اب بجی کہتے ہیں چراک جلا کر آؤ اور میں گالیاں دیتا ہی جاتا تھا کبرستان ایک دھائی مین سیکل چلا کر جانا ہے وہاں خوف آتا تھا سنتے تھے جنات ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں ایک دن گیا ایک دفعہ جلایا دو دفعہ جلایا اب بجی کے خوف سے ایک دن جا کر وہ دیئے والی ساری توڑی اب بجی کہنا لے کہ میں نے کہا اب بجی وہ تو کسی نے صاف ہی کر دی ماں دیا رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی جانی چھوٹی جانی چھوٹ گئی دیا جلا رہا ہے ماں کی قبر پر اور ساری زندگی ماں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی اسے دیل نہ پڑھایا نہ سمجھایا اب دنیا کے دیکھ دیکھو جی کتنا فرما بردار بیٹا ہے دیسی گھی کا چراغ امی جی کی قبر پر جلا رہا ہے میرے تایا جانتے اپنی کسی کی کیا مثال دینی ہم تمہاری طرح ہی کہتے قراتی سے ایک بیل لے قرائے کے ماں کی قبر پر لگانی ہے پانی دینے کی ذمہ داری میری پڑھ گئی وہ بیل ہی جل گئی تو دعا کیا اللہ شکر ہے یہ جل گئی ہم بھی کرتے ہیں کچھ مواہدین ادھر قبر تیار ہو رہی ہے سبس تہنی تلاش کی اس کے اندر لگا دی کہ سبس تہنی لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی تھی ہم یہاں لگانے سے قبر میں کوئی عذاب ہو گا یہ سنت نہیں ہے اس مسجد سے انشاءاللہ کھری کھری دو ٹوک بات ہوتی ہے بغیر لگی لپتی تو مسلمان اپنی ماں کی قبر پر تہنی لگا رہا ہے وہ تہنی محمد قریب نے لگائی تھی حدیث سے ثابت ہے تین باتیں یاد رکھئے گا اتنے بڑا قبرستان تھا محمد قریب نے صرف ایک قبر پر تہنی لگائی ان قبروں کے بارے میں پیغمبر کو وحی کی گئی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ تین قبریں باقی قبروں پر تہنی کیوں نہ لگا دی ان قبر پر عذاب ہو رہا تھا اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی اور ہمیں وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں پیغمبر کی سنت کو ابو بکر عمر عثمان علی تلہ دبیر ان جنتی صحابہ عشرہ مبشرہ اور دیگر پیغمبر کے شاگردوں نے کیوں نہ زندہ رکھا کہ ہر جنت البطی میں بننے والی قبر کے ساتھ ایک ٹہنی لگی گھری ہو یہ کوئی دین نہیں ہے آگے چلیے اچانک دس محرم کی تاریخ نظر آگئی شعبان کا مہینہ نظر آگیا پندرہ شعبان ہے اچھلو چلو قبرستان میں چلو ساہی دنیا دور پڑی ہے دس محرم کو یوم عاشورہ ہے اور پندرہ شعبان ہے مرنے والے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے کوئی سنت دین نہیں ہے قبرستان میں جا کر قبر پر سرسوں کی دال مصری کی دال چنے کی دال پھول غلاب کے پھیکے جا رہے ہیں یہ تمام بیدتیں اور لوگو آل اہل بیعت کا ایک شخص اپنے گھر میں فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے زین العابدین کی اولاد ہے علی اس کا نام ہے کھڑکی کے اندر سے دیکھتا ہے ایک عراقی عراق سے آیا اور محمد کریم کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے کر رہا ہے یہ کھانا کھا رہے تھے اسے وہی سے آواز دی ادھر آ ادھر آ وہ چلا گیا کہا کہا سے آئے ہو کہا عراق سے سفر کر آیا کہا کیوں آئے ہو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبر پر دعا کرنے کے لئے آیا ہوں فرمایا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں نوازہ رسول ہوں فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں حسین کا بے کہا ہو میرا گھر بھی قریب ہے اگر یہ سنت ہوتی تو میں صبح شام اپنے نانا کے لئے دعائیں کرتا رہتا تو عراق سے بھی دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا یہ پندرہ شعبان کی بیدت یہ یومِ عاشورہ کی بیدت یا عید کے دن ادھر نماز بڑھی ادھر دورتے ہوئے قبرستان میں پہنچے کہ چلو مردوں کے لئے دعا کریں